موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کا حوث زیشان گنامی ناظرین اگر بات کی جائے ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے تین سال ہونے کوئی عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا کہ گرین اینڈ کلین پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ان کا تحت سہت کے حوالے سے پاکستان کی انٹیک جو قدیمی شہر ہیں جو قدیمی اشیاء ہیں ان کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کا یہ بڑا اچھا ویژن ہے ہمارے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا اگر دیکھا جائے تو لیکن یہ چیزیں آج سے جو پہلے حکومتیں آ چکیں ہیں وہ بھی کافی ایسے اعلان کر چکیں اس کے اوپر نوٹیفکیشن بھی جاری ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہ ہو سکا پچھلے دنوں ہمارے پروگرام میں ہمارے انکر ہیں آبی سہر صاحب ان کا ایک پروگرام ہے شعور سہر کے نام سے اس میں انہوں نے ملتان کے حوالے سے کہا کہ ملتان میں ایک میوزیم ہونا چاہیے کیونکہ ملتان ایک قدیمی شہر ہے اسی حوالے سے جب ہمارا پروگرام آن ائر گیا تو اس کے دو دن بعد ہی کمیشنر ملتان جعوید افتر محمود صاحب نے ایک اعلان کیا اور باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن جاری کیا کہ ملتان میں میوزیم کا نکات کیا جارہا ہے جو کہ قیلہ قاسم بار کے ساتھ دس کنال آرازی جو ہے وہ کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی میلین کا بجٹ بھی رکھ لیا گیا ہے تو یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملتان اور ملتان کے باسیوں کے لیے نہیں بلکہ جو دور درات سے سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا اقدام ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سابقہ حکومتوں کی طرح صرف اور صرف اعلان تک رہے گا یا اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اسی حوالے سے آج بات کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عابی صحیح صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سٹوڈیو میں عابی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا کیا کہیں گے چند دن پہلے آپ ہی کے ایک پروگرام میں یہ بات کی گئی میوزیم کے حوالے سے اور اس کے دو دن بعد ہی کمیشنر ملتان نے اناؤنس کیا اور بجڈ بھی اناؤنس کر دیا گیا جگہ بھی ایکوائر کر لی گئی عابی صاحب بہت شکریہ عزیشان صاحب الحمدللہ اپنے ماضی کی روایات کو محفوظ رکھنا اچھے انداز میں یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوا کرتی ہے اور اسی طرح سے ملتان کے باسی عرصہ دراز سے اپنے اسی بنیادی حق کے لیے محذب انداز میں آواز بلند کر رہے تھے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس وقت 1947 میں تقسیم ہند کا واقعہ رونما ہوا اور 1947 میں قیام پاکستان عمل میں آیا تو اس وقت سے لے کر آج تک مختلف عدوار میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف انداز میں ہم لوگ اور ہمارے سے پہلے ہمارے آبا اس حوالے سے آواز بلند کرتے رہے کہ ملتان جس کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ قدیم ہے اور ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ یہ پانچ ہزار سال سے زیادہ قدیم اور زندہ شہر ملتان ہونے کے باوجود آج تک پانچ ہزار سال میں کسی بھی حکومتی سطح پر میوزیم کا قیام عمل میں آخر کیوں نہیں آیا اور یہ میوزیم تحریک جو عرصت درات سے چل رہی تھی یہ میں سمجھتا ہوں ایسی محذب تحریک اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ نہ کبھی انتشار کی طرف گئی اور نہ کوئی توڑ پھوڑ یا جلاو اور گھہراو کا اس نے سلوگن کو اپنایا محذب انداز میں تعلیمی آفتہ انداز میں تمام دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میوزیم کا قیام ہمارا بنیادی حق ہے بہت سارے وہ نوادرات جو ملتان اور ملتان کے گرد و نوا سے تعلق رکھتے ہیں ملتان میں میوزیم نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ضائع ہوتے چلے گئے مسلسل اور یا پھر ملتان سے باہر یہ ٹرانسفر ہوتے چلے گئے اس لئے دلخون کے آنسو رویا کرتا تھا اور ہم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ خدا را کوئی تو ہے ایسا جو آ کر اسے سجائے کہ حالات کے چہرے پہ بڑی گرد جمع ہے یہ خدا کا شکر ہے کہ اعلان ہوا میوزیم کے قیام کا اور زیشان صاحب آپ نے جیسے فرمایا بلکل درست فرمایا کہ ماضی میں بھی یہ اعلان ہوا دو ہزار آٹھ میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے جس وقت وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے اس وقت بھی اعلان کیا تھا اور گھنٹہ گر کی بیلڈنگ کو ملتان میوزیم کے حوالے سے ایناؤنسمنٹ کی گئی تھی لیکن اس کی بیرونی دیوار گرائے جانے کے بعد شہرہ کو کشادہ کرنا مقصود تھا اس لئے مہتمہ آثار قدیمہ نے اس کو نامناسب قرار دیا تھا تو وہ اعلان صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا اب آپ کا یہ سوال کہ اب جو اعلان ہوا ہے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اتالہ ملتان کو اب میوزیم میسر آئے گا اور میں دعا گو ہوں ان تمام افراد کے لیے کہ جنہوں نے اپنی بساط کے مطابق اس آواز کو اٹھایا گورنمنٹ کے مختلف ادارے مختلف احباب جنہوں نے خصوصی دلچسپی لی کہ وہ یقیناً مبارک باد کے مستحق ہیں اور اللہ کرے کہ اب ملتان کو میوزیم جیسی دولت میسر آئے عبد بھئی یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے ماضی کے حکمرانوں کی بات کی اس وقت جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے میوزیم کے حوالے سے قلعہ کونہ قاسم با کے ساتھ دس کنال آرازی لیکن ہمارے پاس جو سننے میں جو اطلاع تھی کہ زیادہ تر جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ قاسم بیلے والی سائیڈ پہ جگہ پروائیڈ کی جائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ سوٹ ایبل ہے بیوزیم کے حوالے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ قاسم بیلے کے حوالے سے بہت سارے دوست اور مختلفے انداز میں آواز سامنے آئی کیونکہ قاسم بیلے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برسغیر کے حوالے سے سب سے پرانی چھاؤنی کا درجہ رکھتا ہے اور محمد بن قاسم کی یاد میں جب وہ یہاں تشریف لائے تھے محمد بن قاسم ہمارے ایک مسلمان ہیرو ہیں ان کی یاد میں وہاں ایک مسجد بھی تاریخ مسجد بھی قائم کی گئی تھی اور وہاں جگہ بھی تھی تو وہاں بھی چونکہ بہت سارے لوگ جگہ کے حوالے سے مختلف پوائنٹ آویو رکھتے تھے لیکن میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ قلعہ کونہ قاسم باغ زیادہ مناسب ہے اس حوالے سے اور یہ جو اعلان کیا گیا میں ذاتی طور پر اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ملتان جو اتنا قدیم شہر ہے ایک بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر سے جو سیاہ یہاں ملتان کا رخ کرتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قلعہ کونہ قاسم باغ ہو کر نہ جائیں یعنی ان کو ہر حالت میں قلعہ کونہ قاسم باغ تک آنا پڑتا ہے یہاں بہت سارے ہماری تاریخ بلڈنگز موجود ہیں یہاں بہت زیادہ یہ تاریخ کا حامل یہ قلعہ ہے اس لیے جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں ہر حالت میں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسلام سے پیار رکھنے والے اسلام سے پیار کرنے والے ظاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی جب ملتان میں سرزمین مدینہ الالیہ جس کا لقب ہے یہاں ملتان شریف میں اولیاء اللہ کے مزارات ہر گلی میں موجود ہیں اور حضرت شہرکن عالم رحمت اللہ علیہ حضرت بہاو الحق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ اس طرح سے حضرت سوہن شہید رحمت اللہ علیہ ان تمام اکابرین کے مقبر قلعہ کونہ قاسم باغ پر ہیں تو وہ جو مذہبی مائنسیٹ رکھنے والے جو تمام مسلمان ہیں مسلمان دوست ہیں اسلام سے محبت رکھنے والے افراد ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر سے بھی ملتان کا رف کرتے ہیں وہ قلعہ کونہ قاسم باغ ہر حالت میں وہ حاضری دیتے ہیں تو میوزیم کے لیے اس جگہ کا انتخاب جہاں دیگر بہت سارے اس کی صفات ہو سکتی ہیں اس پوائنٹ کی ایک صفت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹورسٹ کے لیے ایزلی اپروچیبل ہے لیکن عابد بھئی یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں یہاں پر اگر یہ قاسم بیلا سائیڈ پر انانوس کر دیا جاتا تو وہاں سب سے بڑا ایشو یہ آنا تھا جو ٹورسٹ ہیں جو جانے آنے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ چھونی کا علاقہ ہے تو وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہوں وہاں پر تمام طرح آپ کو ڈاکومنٹیشن شو کروانے پڑتے ہیں وہاں پر آرمی کی چیک پوسٹ ہیں وہاں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا آئے دن ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی رہت ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو جگہ گورنمنٹ نے چوز کی ہے قلعہ کونہ قاسم باگ وہ بہتر ہے اس اندار جی بلکل میں آپ کی اس بات کی ہنڈر پرسنٹ تائید کرتا ہوں کہ قاسم بیلا جو ہے وہ ہمارا انتہائی سینسٹی پوائنٹ ہے وہ سینسٹی ملاقہ ہے وہاں ملتان کے اپنے باسی جب وہاں کا رکھ کرتے ہیں تو ان کو مختلف چیک پوسٹوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب باہر سے پاکستان سے باہر سے بھی جوٹوارسٹ آتے اور اتنا زیادہ ان کو وہاں چیک پوسٹوں سے گزارا جاتا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ اعلان کہ قلعہ کونہ قاسم باگ پر ہوگا یہ انتہائی مناسب اعلان ہے اور اللہ کرے کہ بہت جلب ملتان میں میوزیم کا قیام عمل میں آئے یہ بتائیں کہ جیسے الحمدللہ میوزیم کا اعلان کر دیا گیا نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس کا بجٹ بھی رکھ دیا گیا ملتان کیونکہ ایک اپنی تاریخ خود سے رکھتا ہے ایک قدیمی شہر ہے یہاں پہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جو جن کے اباؤ اجداد مائیگریٹ کر کے انڈیا سے یہاں آئے ان کے پیاروں نے جانوں کا نظرانہ دیا ان کے پاس نواد رات ایسی نشانیاں پڑی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے میوزیم بننے سے وہ جو لوگ ہیں جو ان کے پاس نواد رات ہیں کیا وہ میوزیم میں رکھیں گے جو ہمارے آنے والے نسل ہے جو ہمارے آنے والے سیحتی لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اور ان کو سمجھ سکیں ان کی ہسٹری جان سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں بہت طویل ذمہ داری ہیں حکومت جتنا ہو پا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام الناس کو بھی اپنی ذمہ داری یہ ادا کرنی چاہیے اور جو میڈیا ہے تاریخ دوست شخصیات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ ان کے کاندھوں پر بھی آئید ہوتی ہے کہ ملتان کے باسیوں کو یہ شعور اور آگاہی مہم جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ مختلف خاندان ہیں جن کے پاس قدیم نوادرات موجود ہیں کہ اگر وہ اپنے یہ نشانیاں اپنی خوشی کے ساتھ میوزیم کو ڈونیٹ کریں یا میوزیم کے لیے رکھی جائیں تو زیادہ حفاظت کے ساتھ رہے گی اور وہ نشانیاں جو اگر کچھ خاندان اپنے پاس محفوظ کر کے ان کے پاس محفوظ ہیں رکھتے ہیں تو وہ بہت کم افراد ان سے مستفید ہو پاتے ہیں تو اگر یہ میوزیم میں اس طرح سے رکھے ہی جائے گی تو انٹرنیشنل لیول پر ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں فوکس کیا جائے گا اور یہ زیادہ سے زیادہ نالج دینے کا باعث بنے گی اور جہاں یہ میوزیم کا اعلان جو ہے اس حوالے سے ملتان کے لیے بہت زیادہ خوبصورتی کی ایک علامت بن چکا ہے کہ ہمارے یہ نوادرات محفوظ رہیں گے ہمارا فنڈز یہی ملتان کی حد تک رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی انٹرنیشنل میڈیا کسی میوزیم کو ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہے کسی بھی ملک کے یا کسی بھی شہر کے تو پھر اس سے پہلے ایک ڈاکومنٹری اس شہر کے حوالے سے چلائی جاتی ہے اگر ملتان میں میوزیم کا قیام عمل میں آتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا جب بھی ملتان میوزیم کو ایکسپلین کرنا شروع کرے گا تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ملتان کی ڈاکومنٹری نہ چلائے جب ملتان کی ڈاکومنٹری چلائی جائے گی تو ملتان کے جو باسی ہیں ان کا رہن سہن ان کا اٹھنے بیٹھنے کے انداز ان کے کاریگر کے مختلف صفات وہ کون کون سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کس انداز میں استعمال کرتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ان کے پرکھوں کے نشانیاں کیا ہیں یہ سارے چیزیں بھی ہائی لائٹ کریں گے جب یہ اس طرح سے پوری دنیا ہمارے ان چیزوں کو دیکھے گی پھر ہوگا کیا کہ باہر سے بڑی تعداد میں ٹورس ملتان کا رخ کریں گے جب ملتان کا رخ کریں گے ٹورس بڑی تعداد میں تو ملتان میں کاروار کھلے گا یہ ملتان کے لیے انتہائی خوبصورتی کی علامت بن چکا ہے کہ انشاءاللہ وطالعہ یہ ہمارے کاروار پہ بھی ایک مثبت انداز میں اثر انداز ہوگا جی بلکل اب بھی ٹھیک کہا آپ نے کہ جب ٹوریزم یہاں پر آئیں گے تو اس سے جو ریونی جرنیٹ ہوگا وہ ہمارے ہی کام آئے گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریکہ حاضر ہوتے ہیں ایک شار بریک کے بعد اپنی چھت ہر ایک کا خام جو اب آپ کے لیے خواب نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی قوت خرید کے مطابق ہے یولین کمپلیکس لاہور جدید ترین بین الاقوامی میار کی سہولیات سے مزیین امارڈن این کومفٹیبل لیونگ ایکسپیرینس مین فیروزپور روڈ اور لاہور رنگ روڈ کے سنگم پر واقع ائرپورٹ سے پیس منٹ کلمہ چوک سے پندرہ منٹ اور ڈیفینڈ سے دس منٹ کی ڈرائیف پر مناسب خیمت پر سٹوڈیو ایک بیٹ دو بیٹ اور تین بیٹ کے مارڈن اپارٹمنٹس جدید ترین ترزی رہائش کی سہولیات ہائی ٹک لیفٹ وسیق کار پارکنگ اور کار واش کی سہولت جیم اور سویمنگ پور مکمل ایر کنڈیشنڈ اور دیدہ زیب جامے مسجد ایکسیکٹیو لانجز مکمل گیٹیڈ کمیونٹی ڈی کے سنٹر انتہائی منفرد اور ارفیزا روپٹوپ ریکیریشنل ایریا 24x7 سی سی ٹی ٹی سیکیورٹی گارڈ اور مینٹینم سرویس آج ہی سائٹ وزیٹ کریں اور موڈل اپارٹمنٹ دیت کر بوکنگ کروائیں قابل اعتماد سرمایہ کاری جو دے بھگپور اور یقینی منافع فینننشل پارٹنا سلک بینک لیمٹیٹ ڈیزائنڈ بائی لینڈمار کنسلٹنٹس اپ پروجیکٹ بائی ای وائی کھو دیویلپرز یونین کمپلیکس لاہور جدید ترزی رہائش اب آپ کی پوتے خرید میں یہ ہے تیمور جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہی ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی وی پر ان کا انتظار کر رہی ہے لو جی زندگی میں دو اور مسلے گھڑے ہوگے ایک گاڑی خراب ہونے کا اور دوسرا بیوی کو منانے کا کیا آپ چاہیے تو ٹنشن کیوں لیتے ہو یہ لو بوکی اور اویلا سمارٹ کیا جب اویلا ہو ساتھ تو ٹنشن کی نہ رہے کوئی بات اب چاہے انٹر سٹی جانا ہو یا انٹر سٹی اویلا بجٹ میں اویلا سمارٹ کیا ڈاؤن لوڈ ناو اویلا آپ ہر چگہ سہت ایڈوکیشن کرپشن اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صوبہ الگ جائیے اور تو ہم نے امران خان کو ڈالا تھا لیکن تنگ ہے اب بہت آٹے اور چینی کی نہیں ہے یہاں تو آوے کا آوہ ہی خراب ہو گیا ہے پورا نظام خراب ہو گیا ہے یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئے ایک چیز لے لے جاتے ہیں آپ دس منٹ کے بعد جائیں گے اس پہ دس روپے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی جب تک وہ لسٹیں نہیں دے گی جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا اس وقت تک تو عوام بکار ہے عوام ایسی طریقے سے چھیک سکتی ہے نا عبران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہ گا واقعی کوئی غریب نہیں رہ گا ہر سب کچھ مار جائیں گے مہنگائی اتنی ہو گئے کہ کوئی غریب نہیں رہ گا اس کا کہنا غلط نہیں تھا صحیح تھا انہیں کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا مہنگائی بڑھا کے غریب کمار دیا ہے عوام کی آواز اتوار کی شام سات بچ کر پانچ پرنٹ پر جو آپ کی چیر کو دے صرف پانچ دینوں میں سپارلس بیوری کے ساتھ ساتھ گلوئین اور خوبصورت سکن اس میں شامل خودنے دی اچھا کے علاوہ وائٹ ویٹا کمپلیکس جو آپ کی چیر کو دے ایک نئی چمر کیل محاصن سپاپ نکھیا پیدا اور شفاف چنہ رہ نوار پلائز بیوری خوئی انسی آپ کی نئی سکن ایکسپرٹ اب آپ کی پہنش میں خوبصورتی لازوال حسن ہے ٹرائیمو سکن کریم جدید فارمولیشن حیرت انگیز ریزل کے ساتھ صرف ایک ہفتے کے استعمال سے آپ کے چیرے کے داکھ تھبے سیاہل کے داکھ سپاٹ اور چھائیوں کا مکمل خاتمہ کریں ٹرائیمو سکن سکن ریپیر کریم تمام مزیر ساتھ سے پار پروڈک بائی ایس اے انٹرپرائز اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیزہ اور میں ہوں آپ کی مزبان فرہانہ خان ہم لیں گے جیزہ مہنگائی کا ہم لیں گے جیزہ حکومت کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ایروانوں میں بیٹے حکومتی نمائندوں کا ہم لیں گے جیزہ تعلیمی اداروں کا ہم لیں گے جیزہ پولیس کی کارکردگی کا ہم لیں گے جیزہ ہر اس خبر کا جو پسے پردہ ہو رہی ہے تو دیکھتے رہیے پروگرام جیزہ سیف این نیوز ایچ ڈی پر اب آپ کی قسمت کا پیہ بھی تیزی سے گھومنے کا اور آپ گھوم سکیں گے اپنی من پسند گاڑیوں میں نیمت اللہ این امجد جاوید کمپنی ریجسٹر آپ کے لیے اپنی من پسند گاڑی حاصل کرنے کا شاندار پلان میسی دو سو چالیس فیات فور ایٹی صرف پندرہ ہزار پانچ سو روپے مہانا کیسٹ میں سوزوکی راوی مہانا کیسٹ صرف سولہ ہزار سات سو روپے سوزوکی بولان مہانا کیسٹ صرف انیس ہزار آلٹو وی ایکس مہانا کیسٹ صرف بیس ہزار پانچ سو آلٹو وی ایکس آر مہانا کیسٹ صرف دیس ہزار پانچ سو آلٹو وی ایکس آل مہانا کیسٹ صرف ستائیس ہزار یونائٹڈ براووز مہانا کیسٹ صرف سولہ ہزار نو سو کلٹس VXR مہانا کیسٹ صرف اکتیس ہزار کلٹس VXL مہانا کیسٹ صرف دینتی سہزار کلٹس AGS 80 مہانا کیسٹ صرف پینتی سہزار ویگنار VXR مہانا کیسٹ صرف ستائیس ہزار پانچ سو ویگنار VXL مہانا کیسٹ صرف انتیس ہزار ہونڈا سیڈی تیرہ سو سیسی مہانا کیسٹ صرف اکٹالیس ہزار تین سو ہونڈا سٹی 1500 سی سی مہانا کیسٹ صرف 42,500 ایکس ایل آئی مہانا کیسٹ صرف 46,500 جی ایل آئی مہانا کیسٹ صرف 48,900 ہونڈا بی آر وی مہانا کیسٹ صرف 51,500 تمام گاڑیوں کی کل ایک ساتھ ساتھ حدر قرآن دازی ہر مہینے ہوا کرے گی تو پھر انتظار کس بات کا نیمت اللہ ان امجد جاوید کمپنی ریجسٹر ساہیوال آفیس توفیل شہید روڈ مدینہ آٹو مارکٹ ساہیوال مزید معلومات کے لیے چہدری نیمت اللہ فون 0300-7722-876 چہدری امجد جاوید 0301-793-601 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکسا گلانی ہم رکھیں گے آپ کو سارا دن باخبر دیکھتے رہیے انڈ ٹیلیویشن نیوز اور میں ہوں امین گلانی پروگرام لے کر آ رہا ہوں عوام کی عوال جس میں بات ہوگی صرف عوام کی ناظرین میں لے کر آ رہا ہوں پروگرام تحقیق جس میں بات ہوگی پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے مسائل امانوں تک لے کے جائیں گے اور ان سے پوچھے جائیں گے آپ کے مسائل کے حوالے سے سوالات موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکسا گلانی ہم رکھیں گے آپ کو سارا دن باخبر دیکھتے رہیے اینڈ ٹیلیویشن نیوز اور میں ہوں امین گلانی پروگرام دیکھر آرہو عوام کی عوال جس نے بات ہو جی صرف عوام کی آپ دیکھ رہے ہیں کروا سچ اور میں ہوں آپ کا میس بان سید جیوزانی ہم آپ کو دکھائیں گے پسے پردہ حقائق کیا ہے دیکھتے رہیے اینڈیوز موسیقی 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 بریکس پہ جانے سے پہلے ہماری آبی بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ یہ بتائیں کہ ہماری جو عوام ہے یہاں مہتان ایک قدیمی شہر ہے یہاں پر نوادرات کی کمی نہیں ہے لیکن اگر وہ نوادرات جو ہماری عوام ہے جن باسیوں نے وہ اپنے پرکھوں کی نوادرات کو سنبھال کر رکھا ہے اگر وہ میوزیم میں لاکے انہیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں عوام کے لیے تو کیا وہ جو لوگ ہیں وہ ڈونیٹ کریں گے میوزیم کے لیے یہاں ہی پر ایک اور سوال ہے آبے بھائی یہ بتائیں کہ اگر وہ لوگ جیسا آپ نے بتایا کہ بلکل لوگ ڈونیٹ کریں گے میوزیم میں رکھیں گے اگر وہ لوگ وہاں پر آکے ڈونیٹ کر دیتے ہیں اس میوزیم میں رکھوا دیتے ہیں کیا ہماری عوام کو اب سوشل میڈیا کے ثروح اتنی اویرنس اتنا پتا چل چکا ہے کہ ہم نے ان نواد رات کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر اگر ایک بات دیکھی جائے تو جو چیز جو نشانی میرے بڑوں کی میرے عباو اجداد کی پرخوں کی ہے جس کو میں نے خاص طور پر سنبھال کے رکھا ہے اور میں اگر وہ آ کر میوزیم میں یا کسی ایسے شخص کے حوالے کرتا ہوں میری خواہش ہوگی کہ وہ اس کی حفاظت مجھ سے بڑھ کے کر سکے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک اس حوال کی مختلف ڈائمنشنز کو فوکس کرنے کی کوشش کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میوزیم میں بہت سارے نوادرات عوام الناس کی طرف سے آ سکتے ہیں اگر صحیح انداز میں عوام الناس کو ذہنی طور پر اس بات پر قائل کر لیا جائے کہ یہ جگہ ان چیزوں کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ محفوظ ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی نا کہ ان کو ذہنی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرانا ہوگا کہ میوزیم جو ہے یہ زیادہ سوٹیبل ہے دوسری چیز لف نوادرات کا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ایک چیز جو آپ اپنے بڑوں کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے تو بہت زیادہ متبرک ہو آپ کے لیے تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو لیکن دنیا کے لیے اس کی اہمیت نہ ہو اور دنیا کے لیے متبرک نہ ہو یہ بھی ممکن ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت سارے خاندان اس انداز میں اپنی محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے شاید ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور بہت سارے چیزیں وہ اگنور کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے ان کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن دنیا کے لیے ان کی زیادہ اہمیت ہے تو عرصہ درات سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے آرکیالوجی انڈ ہسٹری پرموٹرز پاکستان کے نام پر شہر ملتان کے مختلف مقامات پر ہم گئے لوگوں سے ملے ہم نے سیمینارز کا انعقاد کیا ہم نے مختلف کانفرنسز کا انعقاد کیا ہم نے چھوٹی چھوٹی میٹنگز کی اور ہم نے دوستوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جو پرانی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں محفوظ ہیں ان کو خدارہ اسی حوالے سے محفوظ رکھیں بہت سارے لوگ ان کے پاس پرانی چیزیں ایسی خوبصورت انداز میں موجود ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس کو محفوظ کریں اب فار ایکزمپل کہ تاندور پیتل کے کوئی بہت پرانے قدیم ان کے پاس نوادرات ہیں تو وہ اس کو کلی کروانے کے چکر میں ہیں یا ان کے اوپر کلر کیا گیا ہے بہت سارے چیزیں ہم نے دیکھی بہت سارے دوستوں کے پاس کہ انہوں نے کلر کر دیا ہے کہ اس طرح سے یہ زیادہ محفوظ رہ سکتا ہے ان کے پرکھوں کی نشانی ہیں عابد بھائی ان کے پرکھوں کی نشانی ہیں ان کے لیے تو وہ اپنی جان سے بڑھ کر قیمتی ہیں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں میں صرف یہ آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سب سے پہلے یہ شعور دینا ہوگا میرے ملتان کے جو شہری ہیں بہت باشعور ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ آگاہی مہم ان کے لیے چلانی ہوگی جیسا کہ ہم چلا رہے ہیں اسی کو آگے مزید تیزے کے ساتھ بڑھانا ہوگا کہ جو نشانیاں ہیں ان کو اسی حوالے سے ہم محفوظ کر کے رکھیں ان کو ڈسٹرم نہیں کریں ایک چیز ہے جو پرانی ہے جو قدیم ہے ان کے لیے بہت خوبصورت ہے نشانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر ہم نکل کر دیں گے تو اس کا ٹائم پیریڈ لائف ٹائم زیادہ بڑھ جائے گا جبکہ میں ہی کہتا ہوں کہ جو قدیم نوادرات ہوا گرتے ہیں ان کو ڈسٹرم نہیں کیا جاتا جو جس پوزیشن میں ہیں ان کو اسی انداز میں محفوظ کیا جائے عابد بھائی آخر میں ہماری عوام کو ہمارے حکمرانوں کو میزیم کیونکہ آپ اس کی ایک مہم کا حصہ رہے ہیں بلکہ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ آپ این نیوز کے پیر فارم سے دے سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں این نیوز کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ صدرات سے ہم لوگ پہ اس قاوش کو چلا رہے تھے لیکن الیکٹرونک میڈیا پر اس اعلام سے پہلے لیپس جو پروگرام آیا ہے وہ این نیوز کے پروگرام آئیں میں سب سے پہلے تو این نیوز کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس اویرنیس کھومپین میں بھرپور کردار ادا کیا اور پیغام یہی دوں گا کہ یہ ملتان شہر میں جو حکومتی سرپرستی پر میوزیم کے قیام کا اعلان ہوا ہے یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے یہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی بہت دیرینہ ہمارا مطالبہ تھا جو منزل اب ہمارے انتہائی قریب ہے اللہ کرے کہ اب یہ اعلان صحیح معنوں میں قیام میوزیم بن کر دکھائے بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا ناظرین آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عابد سہر صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ میوزیم کے لیے بقاعدہ طور پر نوٹفیکشن جاری کیا اور فنڈ بھی ریلیز کر دیا گیا اور جگہ بھی کوئر کر لی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہماری ملتان کی عوام ہیں جن کے پاس اپنے اباؤ اجداد پرخوں کے نوادرات پڑے ہیں وہ ضرور میوزیم کو دیں گے اور وہاں پر ہماری عوام کا خاص طور پر بہت زیادہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کی حفاظت کریں کیونکہ وہ نہ صرف ان کے اباؤ اجداد پرخوں کی نشانی ہیں بلکہ وہ یہ کہنا نہ مناسب نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے ہماری ان کے لیے ایک وہ سبق ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ملک جو ہمیں ملا ہے یہ کس قدر دشوار مراحل سے گزر کر ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیئے ہیں ہماری ماں و بہنیں بیٹیاں اباؤ اجداد نے اس کے بعد ہمیں حاصل کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان سید زیشان گیلانی کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان